اسلام علیکم آدمی بات کرنے لگی ہوں سوئے اور سوئے پرڈکٹس کی بارے میں ہم وہ کون سی فرم میں یوز کر لیں تو وہ بہت اچھے ہے ہماری صحیح کیلئے اور وہ کون سی فرم میں ہم یوز کر لیں تو وہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہے ہماری بوڈی پر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو سوئے ہے ہمارے پاس ون آف دی ریچیسٹ پلانٹ بیس سورس ہے پرٹین کا یہ ریچیسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں اسے کمپلیٹ بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ اس میں نو کے نو اسینشل امائنو ایسس موجود ہوتے ہیں جو کہ کمپلیٹ پرٹین بناتے ہیں اس کا جو نیوٹریشنل پروفائل ہے وہ بہت زیادہ ریچ ہے اگر اس میں وائٹیمنز کی بات کریں تو اس میں وائٹیمن بی سکس وائٹیمن بی نائن وائٹیمن کے بہت زیادہ موجود ہوتا ہے اگر ہم منڈرالز کی بات کریں تو یہ اس میں بھی ریچ ہوتا ہے اس میں آئرن موجود ہے، کیلشیم موجود ہے، میگینیشیم موجود ہے، سیرینیم موجود ہے، زنک موجود ہے، کوپر موجود ہے اس میں فاس فورس موجود ہے اتنے بہترین نیوٹیشنل پروفائل کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہ میڈیکل ریسرچز بتا دی ہیں جن جن رضیزز کو کیور کرنے میں ہیلپل ہے وہ ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا جو ہارڈ پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہترین ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ انٹائی اکسیڈنٹ موجود ہے، فائٹو کیمیکلز موجود ہیں جو کہ باڈی میں کیمیکل کازنگ ڈیززز کے اگینسٹ فائٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ریسرچز ثابت کرتی ہیں سرٹن ٹائپس آف کینسر، ان کا جو رسک ہے اسے بھی کم کرتا ہے یہ ایمینوپونس کے پیشنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں فائٹو ایسٹروجنز موجود ہیں یعنی وہ کم پاؤنڈ جو کہ باڈی میں فیمیل نیچرل ہارمون ایسٹروجن کے لیول کو میمک کرتا ہے تو یہ ایمینوپونس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ فیٹیلٹی کو بھی بہت زیادہ امپروف کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہماری بون ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے جب یہ اتنا ہیلتھ فول ہے ہماری باڈی کے لیے تو اسے اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے یہ بوڈی کے لیے ہیلتھ فول ہے یا نہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جو سوئے پرڈکٹس ہیں وہ ہماری بون ہیلتھ میں کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو سوئے پرڈکٹس ہیں وہ سب سے پہلے جو ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ ہماری جو گٹ ہے اس کی ہیلتھ پر کرتے ہیں آپ کا جو دیجسٹیف سسٹم ہے وہ کس طرح سے ورک کر رہا ہے اگر آپ کی گٹ ہیلت اچھی نہیں ہے تو آپ نے پرو بائیٹکس کے بغیر کوئی بھی جو سوائیو پرڈکٹس ہے وہ استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی بھی نیٹس استعمال کرنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ انہیں رات بھر سو کر لیں پھر مورننگ میں آپ اسے کھائیں جو ان میں موجود انٹی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جن کو ہم فائیٹو ایسنس پہ کہتے ہیں ٹرانس پہ کہتے ہیں جو فائیٹو ایسنس ہیں وہ جلیز آٹ ہو جائیں گے اور جو آپ کا گٹ ہے وہ ایزیری سے ابزورب کر لے گا اسی طرح سوائیو پرڈکٹس میں بھی انٹی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ اس استعمال کرنے سے پہلے رات کو سوک کر لینا ہے اگر آپ ایسا کر لیں گے تو یہ اپنا جو فائیبر ہے اسے انلوک کر لے گا اور یہ بولی کے باقی وائٹمین انمینزلز جو ہیں ان کی ابزوربشن کو بھی ایفیکٹ نہیں کرے گا اب بات کرتے ہیں آپ نے اسے کیسے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اورگینک فارم ہی ہونا چاہیے اور دوسرا یہ فرمنٹڈ فارم میں لینا ہے آپ نے اورگینک سے مراد یہ ہے کہ یہ جو مارکٹس ہمیتے ہیں جی ایم بارے پرڈکٹس جو کہ جنیٹیکلی موڈیفائیڈ گرینز ہوتے ہیں جنیٹیکلی موڈیفائیڈ گرینز سے مراد یہ ہے کہ جو کہ کروس ڈیڈنگ سے پرڈکٹس تیار کی جاتی ہیں تاکہ گرینز کی جو پرڈکشن ہے وہ زیادہ کی جا سکے اس چکر میں وہ ہامفل کیمیکل استعمال کر لیتے ہیں تو آپ نے جی ایم والا سوئے استعمال نہیں کرنا آپ نے اورگینک فارم میں لینا ہے جس میں اس طرح کے کیمیکلز استعمال نہ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سوئے پرڈکٹس کو فرمنٹڈ فارم میں استعمال کریں گے تو وہ بہترین ہے آپ کے لیے یہ جو میں نے آپ کو اتنے سارے فوائد بتائیں ہیں اس کے تو اگر آپ اسے فرمنٹڈ فارم میں استعمال کریں گے تو یہ تمام آپ کو مل جائیں گے فرمنٹیشن کی بات کرنا تو جو فرمنٹیشن ہے نا یہ ایسا پروسس ہے جس میں ہم لوگ سرٹن ایک بیکٹیریا جو ہے انٹرڈیوز کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کر سکے آپ کا جو ڈیجیسٹی فسٹم ہے اس میں جو آپ کوئی بھی جو فوڈ استعمال کر رہے ہیں جو کھاتے ہیں آپ اسے ایسلی ابزور بھی کر سکے اور ڈیجیسٹ بھی کر سکے اگر آپ سوئے کو فرمنٹڈ فارم میں لیتے ہیں تو جو ہنڈر گرام آف سوئے کا ایک جو پروڈکٹ ملتا ہے اس میں اراؤنڈ ون فورٹی فور کیلوریز ہوتی ہیں اور سیونٹین گرام پروٹین ہوتا ہے جو کی رچ سورس ہے ہمارے پاس پروٹین کا and it is totally safe for your health so in short you have two soy products آپ کی بوڈی پر کیسا افیٹ کرتا ہے یہ depend کرتا ہے ہم سمجھے کر لیتے ہیں آپ کی گٹ ہیلتھ پر آپ نے سے سوک کیا ہے یا نہیں آپ نے کس فارم میں لیا ہے اورگینک لیا ہے یا نہیں اگر فرمنٹڈ فارم میں لیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے تو یہ تھی میری آگ کی ویڈیو میں نے آپ کو کلیر ہو کر دیا ہوگا کہ جو سوئے پروڈکٹس ہیں وہ ڈینجرس نہیں ہیں وہ ہیلتھی ہیں ہماری بوڈی کے لیے لیکن یہ depend کرتے ہیں ہم لوگ اسے استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ لئے اللہ حافظ